اور اس بیچ ابھی ابھی خبر سامنے آ رہی ہے کہ ہماس سیز فائر کے لیے راضی ہو گیا ہے اور اس کے لیے وہ پچاس بندھکوں کو بھی رہا کرنے کے لیے تیار ہو گیا لیکن بدلے میں شرط کیا ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں دراصل بدلے میں شرط یہ رکھی ہے کہ اسریلی سے نا تین دن حملے نہ کریں اب سوال یہ ہے کہ کیا سیز فائر کے بہانے ہماس سرنڈر کی راہ تلاشنے کی کوشش میں ہیں یا پھر اگلے بہتر گھنٹے کے بعد وہ کوئی خفیہ پلان کو انجام دینے والا ہے تین گھنٹے چھے گھنٹے نو گھنٹے بارہ گھنٹے اٹھارہ گھنٹے یا پھر چوبیس گھنٹے کیا ہماس کا وجود اب گھنٹوں میں سما گیا ہے کیا آدھی رات کو ہماس کے لڑاکے ہتیار رکھ دیں گے کیا اسرائیل کی سینہ کے سامنے ہماس کے لڑاکے گھٹنے ٹیکنے والے ہیں کیا غازہ میں ہماس کے سرنڈر کا کاؤنڈاون شروع ہو گیا ہے ہماس کے انڈرگراؤنڈ ہیڈکوارٹر کو اسرائیل کی سینہ نے گھیر رکھا ہے اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ ہماس کو سرنڈر کا میسج بھیج دیا گیا ہے ہماس کے ٹاپ لیڈرز ایران سے ہاٹ لائن پر بات کر رہے ہیں ہماس کو ایران سے فائنل آرڈر کا انتظار ہے اسرائیل کی رکشہ منتری نے اعلان کیا ہے کہ سینہ نے اتری غازہ پٹی پر اپنا فل کنٹرول جمع لیا ہے اسرائیل نے غازہ سٹی سینٹر اور سنسک پر بھی قبضہ کر لیا لیکن ہماس کے لڑاکے زمین کے اندر بنی سرنگ میں چھپے ہیں اور انہی سرنگوں سے باہر نکل کر چھاپا مار یدھ کو انجام دے رہے ہیں پہلا حملہ دوسرا حملہ تیسرا حملہ چوتھا حملہ پانچوا حملہ چھٹا حملہ یہ حملے تو بس بانگی بھر ہیں غازہ کی گلیوں میں کچھ ایسی آمنے سامنے کی گم چل رہی ہے غازہ میں سٹریٹ فائٹ ہو رہی ہے غازہ میں اندر تک گھوسی اسرائیل کی سینہ اگر ہماس کا خاتمہ کر رہی ہے تو بدلے میں ہماس کے چھاپا مار دستوں کے نشانے پر بھی آ رہی ہے اور تو اور غازہ کے اندر اسرائیل کے ٹینک کو بھی ہماس اڑا رہا ہے دن کے چوبیس گھنٹے گھنٹے کے ساٹھ منٹ اور منٹ کے ساٹھ سیکنڈ ہم آج کے لڑا کے ایسے چھپ کروار کر رہے ہیں ایسا صرف گراؤنڈ آپریشن میں شامل سینہ کے ساتھ نہیں غازہ میں گھوسے اسرائیل کے ٹینکوں کے ساتھ بھی کیا ہو رہا ہے گھر کے پیچھے سے نشانہ بھرا جا رہا ہے کمرے کے اندر سے ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے گلیوں سے حملے ہو رہے ہیں ملوے کے آڑ میں چھپ کر اسرائیل کے سینکوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے غازہ کی مارتوں میں سنائپر چھپے ہیں غازہ کی مارتوں کے ملبے میں موجود ہماس کے لڑا کے اسرائیل کے سینکوں کے لیے یمراج ثابت ہو رہے ہیں غازہ کی جو سب سے نئی تصویریں سامنے آ رہی ہیں اس سے ساپ ظاہر ہے کہ غازہ کا زیادہ تر حصہ کھندر میں تبدیل ہو چکا ہے لیکن خوفیہ ریپورٹ کی مانے تو اسی کھندر کی آڑ میں ہماس اسرائیل کی سینہ کو کھند کھند کرنے کا خطرناک پلان تیار کر لیا ہے ہماس کا دعویٰ ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ ستھائی ید کرنے کی تیاری میں ہے ستھائی ید کو دوسرے شبدوں میں کہیں تو لمبا ید ایسا ید جو ایک دو مہینے نہیں سال تک چل سکتا ہے موسیقی